مرگیوں کو بنائیں انڈوں کی مشین انڈوں کی بارش انڈے ایسے جیسے مشین انڈوں کی لگا رہے ہیں آپ لوگ السلام علیکم ویور آج ہم لائیں انڈوں کی ماشاءاللہ اس طرح سے پروڈکشن لائے لینے کے لیے یعنی ڈبل انڈے لینے کے لیے میکسیمم پروڈکشن جو آپ کی چودہ سے پندر انگینٹوں کے اندر مرگی پوری کرے گی ایک دن کے اندر پورا ڈیلی بیسس پر انڈے لینے کے لیے آپ کو دو دیسی نسخہ جات آپ لوگوں کو جو ہے وہ بتائے جائیں گے دونوں اپنے فارم پر ہم ٹرائی کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی ٹرائی کرنا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ دوست چینل پر نیو ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار آپ لوگ صرف دس فیصد لوگ سبسکرائب کرتے ہیں یار آج ریڈ بٹن کو دبا دو اس کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا یہ ویور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ما شاء اللہ دیکھیں ہمارے فارم کے اوپر ہمارا مال کیسے ہیلڈی ایکٹیو ہے ایک تو اپنے مال کو یہ ہیلڈی ایکٹیو رکھے گا دوسرا آپ کے مال کو جو ہے انڈوں کی پروڈکشن بڑھائے گا اس کے لیے چاہیے کیا کہیں آپ لوگوں کو چیزیں اس میں آپ لوگوں کو چاہیے جناب پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو گھر میں استعمال ہونے والی جو اجوائن ہے وہ چاہیے دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو اس میں جنابے والا چاہیے جو ہے وہ حلدی چاہیے تیسے نمبر پر آپ لوگوں کو اس میں چاہیے کالی میرچ اور چوتھے نمبر پر آپ لوگوں کو اس کے اندر جو چاہیے وہ زیرہ بھی آپ گھر والا استعمال کر سکتے ہیں یا سوف استعمال کر لیں ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا ہے اور اس کے لیے کیا تحقیقہ کار اپنانا ہے اس کی تراکیب کیا ہوگی ٹھیک ہے تو میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ پہلا فارمولا پھر دوسرا بات میں بتاؤں گا اچھا پہلے آپ لوگوں نے اس کے لیے کیا کرنا ہے ایک چمچ کالی میرچ لے لینی ہے کالی میرچ اس کے میدے کو بھی اچھا کرے گی اس کا ڈائیجیشن سسٹم بھی اچھا کرے گی مرگی آپ کو ہیٹ اپ بھی رکھے گی حلدی حلدی اگر کوئی اندر مسئلہ ہے انٹسٹائن کا مسئلہ ہے اس کے اندر کوئی چوٹ ہے کوئی انفیکشن ہے اس کو دور کرے گی تیسرے نمبر پر آپ لوگوں کے پاس جو ہے آپ لوگوں نے جو صوف ہے وہ فائبر کے طور پر استعمال کرتا ہے اس میں کیلشیم بھی موجود ہوتا ہے وہ آپ کے ڈائیٹری فائبر کے طور پر استعمال کرے گا نظام میں ان حضام اور امیل سسٹم کو بہتر کرے گا چوتھے نمبر پر اجوائن جو ہے اجوائن کو کہا جاتا ہے کہ جنب اجوائن جو ہے نا وہ تقریباً موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے یہ بھی ڈائیٹری فائبر کے طور پر ان تمام کی آپ نے ہلدی کا ایک چمچ میرچ کا ایک چمچ اور اجوائن کا ایک چمچ اور ساتھ میں جو صوف ہے اس کا بھی ایک چمچ اگر کالی پیپر آپ کو میرچ جو ہے اس کا دو چمچ لے رہے تو وہ زیادہ بیسٹر زیادہ گی ٹپ رہے گی ان سب کو آپ لوگوں نے بوائل کر لینا ہے آپ نے دو لیٹر پانی لینا ہے دو لیٹر پانی کو آپ نے بوائل کرنا شروع کرنا ہے اور جب وہ ڈیڑھ لیٹر مطلب ایک آدھا کیجی جو ہے آدھا کیلو جو ہے جب وہ مطلب کم ہو جائے ڈیڑھ کے جی ریج ہے اس کو آپ نے اتارنا ہے اتار کے اپنی مرگیوں کو ڈال دیں اور یہی طرح کیب آپ لوگ دو لیٹر پانی بنانے کے لیے استعمال کریں گے جتنا پانی آپ بنائیں گے وہ اپنی مرگیوں کو دیں گے سیکنڈ بات آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ اگلا نسخہ جو ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ بھی ذاتی طور پر جو میں اپنے فارم کے اندر ٹرائی کر رہا ہوں وہ دیکھئے گا اس کے لمیے اپنے چیند چیزیں لینے لینے ہیں انڈوں کے چھلکیں لینے ہیں انڈوں کے چھلکیں آپ کو کسی بھی بیکری فارم سے مل جائیں گے کسی بھی جگہ سے اندس ہے اپنے گھر کے انڈے ادھا کیا آپ اس کو سخوا کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے پلاس نسفرے پیرس لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جناب کیلشمپی سیرپ لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس جو ہے کیلشمミότεر سیرپ کے ساتھ سائمس ٹریس بھی ڈال کے اس کی اس طرح سے گولیاں بناتے جانا ہے جب آپ لوگ یہ گولیاں بنا لیں پھر اس کو پلاسٹر صاحب پہرس کے اندر یہ گولیوں کو رکھیں تاکہ وہ خوشک ہو جائیں اور آپ نے ایک مرگی کے حساب سے ایک گولی دینی ہے اب یہ دونوں فارمولے دیسی ٹوٹکے ہیں آپ لازمی اپنے فارم کے اندر ٹرائی کریں اور یا راج اپنے بھائی کو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو یہ دیکھو یہ دیسی ٹوٹکا اور الحمدللہ اسے میں پروڈکشن لے رہا ہوں ایک تو یہ بات ہے کہ میں پروڈکشن نہیں لے رہا میں اپنے فارم آپ کو ویزٹ کروا رہا ہوتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا فارم ماشاء اللہ ہیلڈی ایکٹیو ہے اور پروڈکشن بھی بہت زیادہ تو آپ لوگوں نے بھی اپنے فارم کے اندر ٹرائی لازمی کرنا لائک ٹرگٹ وانڈ